بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران عزیز اور امام کے روحانی فرزندان آپ کی روحیں بڑی خوش نصیب ہیں آپ کی بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ اسمالی مذہب میں پیدا ہوئے اور حالانکہ اس کے لیے کوئی مومن یہی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کی کوئی نیکی تھی کوئی عبادت کوئی خدمت جس کی وجہ سے اس کو یہ مقام ملا کہ ایک مومن کے گھر میں پیدا ہوا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ اس کو خدا کا احسان مانے تو اچھی بات ہے اور یہی صحیح ہے اس کا احسان تھا اس کی نوازش تھی اس کا کرم تھا اس کو سعادت کہتے ہیں نیک بختی اور سعادت کہ اس لفظ کی جب تحقیق کریں گے تو آپ یہ نہیں بتا سکیں گے کہ یہ سعادت کسی نیکی کے عجر السلہ کا نام ہے ایسا نہیں ہے یہ سعادت نیک بختی خوش بختی خوش نصیبی خدا کی طرف سے ہوتی ہے تو کتنی خوش نصیبی ہے کتنی بڑی سعادت ہے کہ آج آپ ہم سب خدا کے نور کو تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں اور مظہری نور خدا کی ہدایت کی روشنی میں ہم رہتے ہیں اور رحمتوں کی مہربانیوں کی بارش برستی رہتی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کے لئے شکر گزاری کی بہت ضرورت ہوتی ہے یہ نعمت ایسی نہیں ہے کہ اس کی کوئی نظیر ملے دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں اس کا کوئی جواب نہیں اور خدا کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ کسی کو راہی مستقیم پر یعنی سراتی مستقیم پر ہدایت دے اور اس انسان کو راہی راست پر چلائے یہ خدا کا بہت بڑا احسان ہے یہ اتنا بڑا احسان ہے اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دیگر تمام نعمتیں اس کی تابع ہیں اس کے اندر ہیں اس کے نیچے ہیں اس کی شاقوں کی حصیت سے ہیں دنیای ظاہر میں بھی کوئی بڑی چیز ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں انکلوڈ ہو جاتی ہیں اسی طرح یہ نعمت اتنی بڑی ہے ایسی عظیم ہے کہ اس کے تحت دیگر تمام دینی نعمتیں روحانی نعمتیں آ جاتی ہیں یعنی ہدایت اور امام شناسی ہمارے لئے آپ کے لئے امام شناسی بہت ہی اہم سبجکٹ ہے بہت ہی ضروری سبجکٹ ہے اس لئے کہ ہم دوسروں سے ممتاز ہیں اسی امام شناسی کی وجہ سے تو جس امام شناسی نے ہم کو سرفراز کیا ہے اس امام شناسی کی ہماری نگاہوں میں قدر ہونی چاہے تو امام شناسی کا جو سبجکٹ ہے اس معلوم کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے امام شناسی کے بارے میں ہمیں قرآن سے حدیث سے اور اخل و نقل سے بہت ساری دلائل کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم کو اتمنان ہو سکون ہو اور کسی سوال کا ہم سے جواب بن سکے قرآن کے شروع سے لے کر آخر تک بس امامات ہی کا سبجکٹ ہے اور اگر مانا جائے کہ قرآن کی آیات چھہزار چھہ سوچاسٹ ہیں تو ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہر آیت کے اندر سے اس دلیل کو اجاگر کیا جا سکتا ہے جو امام کے بارے میں ہیں جو امام کی امامت کے بارے میں ہیں جو امام میں خدا کے نور کے ہونے کے بارے میں ہیں کبھی ہم نے اپنے دوستوں میں یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی قرآن کی ایسی آیت بتائیں جس کے بارے میں اس کا گمان ہو کہ اس میں امامت کا اب سبجکٹ نہیں ہے تو ہم ایسی ہر آیت سے امامت کے موضوع کو اجاگر کریں گے اور ثابت کریں گے کہ ہر آیت میں اسمالی ملحب کا ذکر ہے اور امامت کا ذکر ہے تو کسی دوست نے ایک آیت کو دھونڈا اور اس کے گمان کے مطابق اور اس کے خیال کے مطابق یہ تھا کہ شاید اس آیت میں امام کا ذکر نہیں ہوگا وہ آیت یہ تھی من الجننت والناس اس میں امامت کا ذکر کہاں ہے یہ سوال تھا ہم نے گزارش کی کہ یہ دو قسم کے شیطانوں کے بارے میں ہیں جنی شیطان اور انسی شیطان تو یہ دونوں امام کے دشمن ہوتے ہیں تو پھر ان دیریک امام کا تذکر اس میں کیسے نہیں ہو سکتا ہے یہ جواب تھا اس سوال کا کہ جب اس میں امام کی دشمنی کی وجہ سے شیطانی جنی اور شیطانی انسی کی مضمت کی گئی ہیں تو کس طرح کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں امام کی تعریف نہیں ہے اس میں انڈریکلی امام کی تعریف ہے تو وہ دوست تھا وہ مان گیا چنانچہ قرآن کریم نے نہ صرف چند آیان اور ظاہری آیات کی بات ہے بلکہ اس کے باطن میں اس کی تعویل میں اور اس کے ہیڈن نینی میں امام ہی کا ذکر ہے مثال اس میں امام کا کس طرح سے ذکر ہے میں خود سوال کرتا ہوں اور اس کا جواب دینے کیلئے کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے اس آغاز میں خدا نے جس بنا پر اپنی ذات کی تعریف کی ہے وہ بنا وہ وجہ پروریش ہے یعنی خدا نے اپنی ذات اغدس کی تعریف اس لیے کی ہے کہ وہ رب العالمین ہے یعنی عالموں کا پالنہار ہے پالنے والا ہے تو ہم ذرا اور سے دیکھیں گے اور توجہ دیں گے کہ اللہ نے کس لیے یہاں اپنی ذات کی تعریف کی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہی کہ وہ عالموں کا پروردگار ہے ہم دیکھیں گے عالم کون کون سے ہیں تو عالم کیا اس کو کہیں گے پتھروں کا عالم گاز پات درختوں کا عالم یا نوروں کا عالم وغیرہ یا آسمان زمین وغیرہ نہیں ان عالموں پر خداوند کی پرورش کا اطلاق نہیں ہوتا ہے ہزار برس پہلے پہاڑ جیسا تھا اب بھی ایسا ہے اور اگر خدا اس کو پالتا تو پالنے کے یہ معنی ہوتے کہ وہ پتھر کم سے کم درخت بن چکا ہوتا اور درخت سے جانور بن گیا ہوتا اور جانور سے انسان ہو چکا ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ یہاں کچھ اور مطلب ہے اور مطلب یہ ہے کہ عالم انسان ہے اور عالمین سب انسان ہیں تو خدا انسانوں کی پرورش کی بات کرتا ہے خصوصا انسان کے اندر تین چیزیں ہیں جسم ہے روح اور عقل تو یہاں پر عقل پرورش کی بات ہے عقل کو پالنے کی بات ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے خدا اپنے ذات کی تعریف فرما رہا ہے تو عقل کی پرورش کے سلسلے میں خدا نے اپنا ایک مظہر دنیا میں قرار دیا ہے اپنا ایک مظہر رکھا ہے یعنی امام علی مقام اور خدا کی طرف سے لوگوں کی روحانی پرورش کے لئے ہے اقلی پرورش کے لئے اور اگر انسان کے اندر یہ ضرورت پرورش کی اقلی پرورش کی ہدایت کی علم کی ہونے کے باوجود خدا اس کا کوئی انتظام نہ فرماتا تو کتنی عجیب بات ہوتی کتنی بخالت ہوتی کتنی کنجوسی ہوتی لیکن نہیں خدا کی ذات ایسی بخالت سے پاک اور بہتر ہے یہ ہدا امان نہ پڑے گا جس بات پر خدا اپنی ذات کی تعریف کر کے لئے ایک پروردگار کو رکھا ہے پروردگار خدا کے لئے استعمال نہیں ہوتا ہے یہ ایک لفظ ہے پالنے والے کو کہتے ہیں جس طرح ہندی میں پالنہار کہتے ہیں تو خدا نے ایک پالنہار دنیا میں رکھا ہے اور وہ امام ہے جو ہماری عقلوں کی پرورش کرتا ہے اور عقلوں کی پرورش بہت بڑی بات ہے جس طرح میں نے بزارش کی کہ پتھروں کی پرورش نہیں ہو رہی ہے درختوں کی پرورش بہت معمولی ہے جانوروں کی پرورش قابل تعریف نہیں ہے عام انسانوں کی جسمانی پرورش کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے تو خدا جس بات پر اپنی ذات کی تعریف فرماتا ہے وہ عقلی اور علمی پرورش ہے دیکھا آپ نے کہ قرآن میں خدا جس بنا پر اپنی ذات کی تعریف فرماتا ہے وہ عقلی اور علمی پرورش ہے تو خدا نے اپنی طرف سے ایک پرورش کرنے والے کو رکھا ہے کوئی اس کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا ہے تو یہ ڈیفن کرتا ہے لوگوں پر لیکن خدا نے اس دنیا میں ایک پالندھار کو رکھا ہے ایک پروردگار کو رکھا ہے ایک رب کو رکھا ہے رب بھی عربی کا ایک لفظ ہے اس کا اطلاق صرف خدا کے لئے نہیں ہوتا ہے رب بل بائی گھر کا مالک اس طرح رب کو دوسرے دوسرے لوگوں کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور خدا کے لئے بھی رب کا لفظ آتا ہے آپ جب عربی زبان میں جائیں گے اور وسیع متعلیہ کریں گے تو آپ معلوم ہو جائے گا کہ رب خدا کے لئے خاص نہیں ہے خدا کے لئے بھی ہے اور دوسرے کے لئے بھی ہے اس لئے میں نے کہا کہ خدا نے دنیا میں ایک رب کو رکھا ہے اور یہ رب عقل کا رب ہے اور عقلی پرورش بہت عالی چیز ہے اور اس کے لئے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ انسان کی ہستی کیا ہے انسان کی ہستی کے کتنے اجزاء ہیں کتنے پارٹس ہیں کل بھی ایک معفیل میں بات ہوئی تھی کہ انسان کی ہستی تین لیولز پر ہے جسم ہے اور روح اور عقل اور عقل جو ہے برکر ہے آج دنیا میں جس کے پاس دنیوی عقل ہے وہ دنیوی طور پر سردار بادشاہ ہے اور ہمارے امام کے پاس روحانی اور دینی عقل ہے اس لئے وہ دینی بادشاہ ہے لیکن عقل ہر اس چیز کو نہیں کہا جائے گا اور جو لوگ دنیا میں ہوشیار ہوتے ہوشمند ہوتے ہیں یا سنجدان ہوتے ہیں یا موجد ہوتے ہیں آگ اسی چیز کا اعجاد کرتے ہیں تو ہم ان کی تعریف دنیوی اعتبار سے کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ عقل ہیں دور اندیش ہیں لیکن عقل کون ہیں دانہ کون ہیں امام عالی مقام ہے اور پھر مومنین کے پاس وہ عقل ہے امام کی وجہ سے کہ وہ دور اندیش ہیں بہت دور تک سوچتے ہیں اور سب سے سوچتا ہے وہ بہت دور تک سوچتا ہے اور جماعت کو اسمالیوں کو ہم دانہ کہہ سکتے ہیں آپ پوچھیں اتنی بڑی صفت جماعت کے لیے جس میں ہر قسم کے افراد ہوتے ہیں تو جماعت کو عقل اور دانہ کیوں کہیں آپ یا اور کوئی یہ سوال اٹھا سکتا ہے لیکن میں ثبوت پیش کروں گا کہ جماعت کی دانہ ہی اس بات میں ہے کہ انہوں نے امام کو لیا ہے کیا یہ دانش مندی نہیں ہے کہ اگر ہم ذاتی طور پر دانہ نہیں ہیں تو کسی دانہ سے وابستہ ہو جائیں اور دانہ کو لیں اس کے دامن کو پکڑیں اور بلکل یقین کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی دانائی ہے اور بڑی دانش ہے بڑی عقل ہے اور یہ کہنا کہ خدا نے اس دنیا کو نور ہدای سے خالی نہیں رکھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا نے اگلے وقتوں میں بہت سارے رہنما بیجے ہوں اور بعد کے کسی وقت میں اس نے سارے رہنماوں کو اور پیغمبروں کو اور ان کے نمائندوں کو اٹھا لیا ہو یہ ممکن ہی نہیں کہ خدا وند عالم اس دنیا کو نور ہدای سے خالی رکھنا نہیں چاہتا میں ارز کر رہا تھا کہ امام شناسی کا جو مضمون ہے سب سے زیادہ امپورٹن بھی ہے اور سب سے زیادہ وسی بھی ہے یعنی بہت برا ہے اور بہت ہی وسی ہے اور اس کی مثال کے طور پر میں نے کہا تھا کہ پورے قرآن میں یہی مضمون چلتا ہے قرآن میں اور بھی مضامین چلتے ہیں لیکن قرآن میں وہ بات ہونی چاہیے جو بنیادی قسم کی ہو اور اس سے بڑھ کر اور کیا بنیاد ہو سکتی ہے کہ خدا کے نور کے بارے میں خدا کے مظہر کے بارے میں بات ہو یقینا یہ ہے تو میں نے مثال کے طور پر قرآن کے شروع ہی سے یہ ثابت کیا کہ الحمدللہ رب العالمین کی حکمت میں امام کا ذکر ہے کیونکہ اس میں پرورش کی بات ہے اور پرورش عقل سے ہوتی ہے علم سے ہوتی ہے ہدایت سے ہوتی ہے نور سے پرورش ہوتی ہے تو یہ ساری رضائیں امام میں موجود ہیں اور خدا نے گویا کہ فخر سے بجا طور پر اپنی تعریف کی اور اشارہ فرمایا کہ تعریف ہے اس ذات کی جو عالموں کا پالنہار ہے تو اس میں اشارہ فرمایا کہ پرورش میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے اور اس میں یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ کوئی اس کو جسمانی پرورش سمجھے درختوں کی پرورش حیوانوں کی پرورش اور عام انسانوں کی پرورش یہ بات نہیں ہے جو روح الیمان ہیں اس کی پرورش کی بات کریں جو عقل ہیں اس کی پرورش کی بات کریں اور عقل کی تخلیق کے بارے میں پوچھیں کہ عقل کیا چیز ہے عقل خدا کی بہترین مخلوق ہے کہ خدا نے اس کی پیدائش کے بارے میں قسم کھا کر فرمایا کہ اے عقل تجھ سے اکرم اور اس شخص میں تیری تکمیل کروں گا جو مجھے محبوب ہو جو مجھے عزیز ہو جو میرا پیارا ہو تو اس معاملے میں آپ نے دیکھا کہ عقل کی تعریف خدا خود ہی قسم کھا کر کرتا ہے تو پھر اس عقل کو دنیا میں بھی سہارا کس طرح چھوڑا جا سکتا تھا بلکہ عقل کے لیے جس خورا کی جس علم کی جس ہدایت کی جس نور کی ضرورت تھی اس کی تکمیل کے لیے خدا نے دنیا میں امام کو رکھ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ آج دنیا میں بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہے آپ دیکھتے ہیں آپ سنتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے پاس علم کے ہونے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہنے کو تو سب کہتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہیں ان کے پاس کتاب ہیں اس کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کوئی دلیل نہیں کوئی ثبوت نہیں اور اگر دلیل ہے تو امام کے مریدوں کے پاس ہے کہ ان کے پاس علم ہوئی ہے وہ اس لیے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام میں وہ سی چیز ہیں لیکن امام کی اصل خاصیت کیا ہے امام کی کیا خصوصیت ہے اور دنیا میں خصوصیت کے بارے میں جاننا ہے تو آپ جان سکتے ہیں کوئی جڑی بوٹی ہے کوئی فل ہے کوئی چیز ہے یا کوئی انسان ہے یا کوئی جنور ہے تو اس میں ایک خاص چیز ہوتی ہے اس کو خصوصیت کہا جاتا ہے اس طرح اگرچہ امام کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے اوساف ہیں لیکن سب سے خاص چیز امام کے پاس کیا ہے آپ کہیں گے نور ہے ٹھیک ہے لیکن نور کی قیفت کیا ہے نور کس چیز کا نام ہے کیا اس نور کو ہم ایسا نور سمجھیں گے سورج کی طرح چاند کی طرح ستاروں کی طرح یا اس بجلی کی طرح یا لیم کی طرح یا کسی اور روشنی کی طرح نہیں یہ تو بی جان سی روشنی ہے اس میں گفتگو نہیں ہے اس میں حیات نہیں ہے اس میں آقل نہیں ہے اس میں دانش نہیں ہے امام کا نور ایسا نہیں ہے اور جن لوگوں نے بائیت الخیال یہ سمجھنے لگیں گے کہ بس امام کا نور یہ ہی ہے نہیں وہ ایک آزمائش ہے ہونے کو تو ایک روشنی ضرور ہے لیکن آخری نور یہ نہیں ہے نور کی کوئی قشت ہے نور کی کوئی صفت ہے نور زندہ ہے نور روحانی ہے اور نور چوٹی پر عقلی ہے نور علمی ہے نور میں حکمت ہے نور میں علم ہے نور میں بید ہے نور خود ایک جہان ہے ایک کائنات ہے نور کے ظہورات ہوتے ہیں یعنی مینی فیسٹیشنز نور کی تجلیات ہوتی ہیں نور کے جلوے ہوتے ہیں اور نور میں عجائب و غرائب ہوتے ہیں تو ایک ہی چیز کو لے علم کو لے عقل کو لے اب جب علم کا سرچشمہ یعنی ہونٹین ہیڈ امام ہے تو پھر کوئی شخص امام کو چھوڑ کر کس طرح علم کا دعویہ کر سکتا ہے امام سے باہر کوئی علم نہیں ہے امام سے باہر کوئی نور نہیں ہے حالانکہ دنیا کے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے وہاں بھی روشنی ہے لیکن یہ وہ روشنی ہے جو امتحان کے لیے ہوا کرتی ہے چلے دیکھیں قرآن میں اس روشنی کا کیا نام ہے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کسی فرصت میں سوال کرنا کہ آیا روشنی دوسرے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر دوسرے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے یہ سوال بعد میں آپ کرنا لیکن پھل وقت میں یہ بتاؤں گا کہ امام کا جو اصل نور ہے وہ عقلی ہے علمی ہے لہذا علم کے بہت بڑے قدر ہے اور اس کے لئے یہ دعواء ہے اور صحیح بھی ہے کہ علم لیکن یہ بہت سارے کام امام کے اپنے نہیں ہیں آپ امام سے پوچھتے ہیں کہ یہ تکلیف ہے بیماری ہے تو امام چاہیں تو آپ کو مشہورہ دے سکتے ہیں یہ اس کی مرضی ہے لیکن یہ امام کا اپنا کام نہیں ہے امام کے خاصیت نہیں ہے امام کے خاصیت کچھ اور تھی لیکن آپ نے تجارت کے بارے میں پوچھا بیماری کے بارے میں پوچھا اور گریلو حالات کو صدارنے کے بارے میں پوچھا تو مجھے کہنے دیجئے اور اجازت ہو کہ یہ زیادتی ہے آپ نے وہ چیز طلب نہیں کی جسے طلب کرنی تھی وہ ہدایت نورانی ہدایت اور علم اور دوسری بات میں آپ کو یہ چاہیے نہیں نہیں پھر کیا خالص علم کی اور عقل کی باتیں پھوچھنی چاہیے یہ بھی نہیں پھر کس طرح ہم امام سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ کی امام کے پاس جانے کے دو راستے ہیں ایک راستہ ہے ظاہری ایک راستہ ہے باطنی آپ کس راستے کو پسند کریں گے کس راستے کو پسند فرمائیں گے ظاہری راستے کو پسند فرمائیں گے تو کبھی موقع ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا اور جو آپ کو موقع نہ ملے تو شاید دل میں تھوڑی سی رنجیش آپ کی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کسی عملدار سے اس نے آپ کو موقع کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے تو اس میں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کوئی خلل نہیں ہوگا کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور جس قدر بھی آپ کوشش کریں گے اس میں آپ کو کامیابی ہوگی اور امام کی نوازش ہوگی اچھا وہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ امام سے باطنی یہ ارشاد ہوا ہے کہ اگر تم کو علم کی کوئی بات پوچھ نہیں ہے تو اہلی ذکر سے پوچھا کرو لیکن قرآن جو حکم دیتا ہے اس کو بھی جاننا ہے اس کے طریقے کو بھی سوچ نہ ہے کو دریافت کرنا ہے اس طرح سے نہیں اس طرح سے نہیں امام سے رابطہ پرکھنے اور اسے پوچھنے کا راستہ یہ ہے باطنی راستہ یہ ہے کہ آپ کو دو قسم کی عبادتیں بتائی گئے ہیں ایک جنرل عبادت ایک سپیشل عبادت اور جنرل عبادت کیا ہے وہ عبادت جو جہاں سے جہاں تک دنیا میں اسمائلی ہیں ان سب کے لئے دعا مقرر ہے یہاں یہ سوال بھی کر کے آگے بڑھیں تاکہ کوئی خاص بات جو ہے ادھوری نہ رہیں کہ اس عبادت میں اور دوسری عبادت میں جو اسلام میں شریعت میں ہیں کیا فرق ہے امام کے ثرو سے امام کی زبان سے امام کے حکم سے جو عبادت کی جاتی ہے وہ کامیاب ہے اس میں نور ہے اس میں کامیابی ہے اس میں روحانیت ہے اس میں نجات ہے اور امام اس لیے ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق اس کے حکم کے مطابق عبادت کی جائے اور اس نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے مطابق ہو تو امام دو قسم کی عبادت آپ کو فرماتے ہیں ایک جنرل عبادت ہے ایک سپیشل عبادت ہے میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جنرل عبادت دعا ہے تین وقت کی اور سپیشل عبادت جو ہے نورانی عبادت ہے جس میں صرف آپ جس میں البتہ اکثر حضرات شامل ہیں اور بعض ہو سکتا ہے کہ جو نئی عمر کے ہیں چھوٹی عمر کہیں وہ شامل نہیں اور انشاءاللہ وہ بھی شامل ہو جائیں گے تو ان دونوں عبادت کو کرنا ہے ایک کو کر کے ایک کونے چھوڑنا ہے جن کو ازن ملا ہے جن کو حکم ملا ہے ان کو یہ دونوں عبادت جو ہیں ان کو سنبھال نا ہے تو سپیشل عبادت سے جنرل عبادت کو مدد ملے گی اور جنرل عبادت سے سپیشل عبادت کو بہت تقریت ملے گی اور سپیشل عبادت سے روحانیت کا دروازہ کھل جائے گا گیت کھل جائے گا اور آپ کی ذات کے اندر جو آپ کی روح ہے وہ بہت سی باتوں میں آٹومیٹک ہے دنیا کی سائنس نے کتنی کامیاب چیزیں بنائی اس سے کہیں بڑھ کر انسان کی روح ہے کہ اس کے اندر پوچھنے کا نظام ہے اور جواب پانے کا نظام ہے تو جب آپ اس منزل کو پہنچ جائیں گے جو روحانیت کی منزل ہے جو کامیابی کی منزل ہے تو اس میں آٹومیٹی کری سامنے آئی اصل روشنی جو عقلی روشنی ہے وہ سامنے آئی آپ اس روشنی سے آگے بڑھیں گے جو معمول نویت کی روشنی ہے بیجان سی روشنی ہے اس بیجان سی روشنی کو ہندو بھی دیکھتے ہیں اور یہود نصرہ بھی دیکھتے ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی دیکھتے ہیں بڑی آزمائش یہ بڑا انتہان ہے اس بیجان سی روشنی کو وہ خدا مانتے ہیں نور خدا تصور کرتے ہیں تو پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں گمراہی کے بارے میں آپ یہ نے سوچے کہ ظاہر میں گمراہی ہے سب سے بڑی گمراہی باطن میں باتوں میں شولے ہیں روشنیاں ہیں ان روشنیوں سے ماتے ہیں شیعاتین کو تاکہ وہ آسمانی روحانیت کی طرف نہیں جا سکے وہ وہاں سے لوٹ جاتے یہ روشنی ہے لیکن اس روشنی کی دو باتیں ہیں جو امام کے مرید ہے ان کے لیے یہ جو بیجان سی روشنی ہیں وہ بھی مفید ہے وہ بھی ایک خوش خبری ہے وہ بھی ایک خوشی کی علامت ہے وہ بھی ایک مشارت ہے وہ بھی ایک گائیڈ ہے لیکن جو دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر واپس ہو جاتے ہی اور گمرہی کا سبب ہوتا ہے ان کے لیے یہ روشنی آگ کا کام دیتی ہے تو بڑا فرق ہے اور اس روشنی کی یہ بات کرنے کے بعد میں نے کہا کہ اب اس پر ٹھیرنا نہیں کبھی ٹھیرنا نہیں اس پر قناعت نہیں کرنا اب آگے بڑھنا آگے بڑھنا اور بہت آگے جانا اور علم کے مقاب کو چھونا اور دیدار کے لیے آگے بڑھنا فنہ کے لیے آگے بڑھنا اور امامی آلی مقام نے جس طرح اشارت فرمایا تھا کہ کچھ بزرگون کے بارے میں کہ وہ اپنی روح کے عاشق تھے تو آپ اپنی روح کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھنا جب تک مومن اپنے نصب العین کو نہیں سمجھتا ہے جب تک مومن اپنی آخری منزل کو نہیں سمجھتا ہے تو اس کا منصوبہ جو ہوتا وہ چھوٹا ہوتا چھوٹا اور ہم اپنے منصوبے کو بڑا منصوبہ بڑا پروجیکٹ کس طرح بنائیں علم کے ذریعے سے ہم اپنا جو پروجیکٹ ہے اس کو بڑا بنا سکتے علم نہ ہو تو ہماری نگاہ جو سے لیکن ہمیں اس مالی ہونے کے باوجود کیوں ایسا ہونا چاہئے کیوں ایسا سوچنا چاہئے ہمیں بہت آگے جانا ہے ہمیں دنیا میں بیجا گیا ہے بڑے کاموں کے لیے بڑے کارناموں کے لیے ہم خداون سے ہمت کو اور توفیق کو طلب کریں اور عالی ہمتی یہاں پر میں ایک حدیث خودسی کو کوٹ کرتا ہوں اے اولاد آدم یہ خدا فرماتا ہے نفس کلی فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری اطاعت کر تاکہ میں تجھ کو اپنا جیسا بناوں گا سن لیا آپ نے خداون کے اس فرمان کو کہ وہ فرماتا ہے اولاد آدم سے یعنی امام کے روحانی فرزندوں سے کیونکہ امام ہی زمانے کا آدم ہے اور امام کے جو مرید ہیں اس کے روحانی فرزند ہیں تو انہی سے فرمایا جاتا ہے دوسروں سے نہیں اور انہی سے فرمایا جاتا ہے کہ تم صحیح معنوں میں میری فرمان برداری کرو تاکہ میں تم ان کو اپنا جیسا بناؤں اس سے بڑھ کر اور کیا خوش خبری ہو سکتی آپ بتائیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس سے دو خدا نہیں ہوں گے بہت سے خدا نہیں ہوں گے ایک وہ خدا جو ہمیشہ سے ہیں اور ایک یہ خدا جو یہاں سے بنایا گیا نہیں نہیں ہرگز نہیں ایک سے زیادہ خدا ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس میں کیا راز ہے کہ وہ خدا آپ کو خدا بناتا ہے اپنا جیسا بناتا ہے تو کیا اس سے رویلٹی پیدا نہیں ہوگی نہیں نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا ایک یونیٹی ہے خدا ایک وننس ہے خدا ایک وحدت ہے اور اس کی وحدت میں آپ کی وحدت موجود ہے آپ جب دنیا میں آئے تھے اس بات کو توجہ سے سننا ہوگا آپ جب دنیا میں آئے تھے تو کٹ آف ہو کر نہیں آئے تھے وہ اللہ نہیں آپ آپ اس طرح سے آئے تھے کہ اپنی وحدت کو اس سور سے اور اس سرچشمے سے علاہدہ کیے بغیر جدا کیے بغیر دنیا میں آئے تھے اور آپ کے اصلیت وہاں اب بھی موجود ہے اور دنیا میں بہت چیز ایسی ہیں جو سرچشمے سے جدا نہیں ہوئی سورج کو دیکھ اور اس کی کرنوں کو دیکھیں اس کے ریز کو دیکھیں سورج کو دیکھیں اور میرر میں جو سورج کا آگ سے ریفلیکشن ہے اس کو دیکھیں کیا اس میں دھوئی ہے سورج کو دیکھیں اور چاند کو دیکھیں ستاروں کو دیکھیں کہ کہ اگر مانا جائے کہ سورج ہی کی روشنی چاند پر بڑھتی ہے اور ستاروں پر بھی وہی روشنی ہے تو کیا ان روشنی میں جدائی ہے کٹاپ ہے اب بتائیں کہ چاند روشن نظر آتا ہے تو اس روشنی اور سورج کی روشنی کے درمیان کہاں کٹاپ ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کائنات میں اس یونی میں جہاں جہاں روشنی ہے اس کا لنک ہے سورج کے ساتھ سرچشمی کے ساتھ بلکل اسی طرح اب جو ہم ہیں ہم سب کا لنک ہے اس سرچشمی کے ساتھ جس طرح کی سٹیشن سے ایٹیوی سٹیشن سے تمام شہر کے گھروں میں ویو آتی ہے اور ہر سٹ پر کوئی شکل نمدار ہوتی ہے کوئی آواز دکھائی سنائی دیتی ہے تو کیا ان تمام سٹوں کا اس سٹیشن سے رابطہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے رابطہ ہے اگر رابطہ ہے تو دنیا میں جتنے انسان نے ان تمام انسانوں کا بھی روحانی طور پر خدا کے نور سے رابطہ ہے خدا کے نور سے رابطہ ہے یقینا رابطہ ہے اور ہم دنیا میں آئی ہیں کس طرح نور کی ایک رسی کی طرح آئے ہیں اس بات کو آپ یاد رکھیں اس مثال کو ذہن نشین کر لیں کیا ہم نور کی ایک رسی کی طرح آئی ہیں نور کی رسی کا بلائی سرہ یعنی اوپر کا سرہ خدا کے ہاتھ میں ہے یعنی خدا کے نور سے وابستہ ہے اور اس نور کی رسی کا نچلا سرہ آپ میں یہاں ہے آپ کا جسم کچھ میکنزم کی طرح ہے رو جو خدا سے ایک رسی کی طرح آئی ہے وہ جب یہاں اس شخصیت کے ساتھ تج کرتی ہے تو یہاں سے ایک احساس پیدا ہوتا ہے ایک شعور پیدا ہوتا ہے یا ایک ریفلیکشن پیدا ہوتا جس طرح کی میرر کو آپ سامنے رکھیں بہت سارے آئینوں کو رکھیں سورج کی طرف پھیر کے رکھیں تو سورج ہے کنیکشن ہوتا ہے لینک ہوتا ہے اور اس لینک کی وجہ سے یہاں پر سورج نظر آتا ہے حالان کی آئینے میں سورج نہیں ہے آسماء میں جسی طرح جب ہم اس روح کو لپیٹ سمیٹ سنگ تو اپنی آپ کو خدا کے قریب پائیں گے منصور حلاج ایک صوفی تھا اور اس نے انالحق کہا انالحق کے دو معنی ہیں ایک معنی میں اس نے اپنے آپ کو خدا قرار دیا کیوں کہ اس کی روح کی رسی بہت شاٹ ہو گئی تو خدا نے اس رسی کو سمیٹ اور لپیٹ من رسی اس لیے کہا کہ قرآن میں ایک بہت بڑی مثال خدا کی رسی ہے وَا تفرقو یہ رسی امام ہے لیکن امام کی اس مثال سے ہم روح کو سمجھائیں تو بہت اچھی بات ہوگی کیونکہ مومن پوٹنشلی امام کی ایک کاپی ہے تو اس میں یہ گنجائش ہے تب تو اب ایک حدیث قدسی کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ خدا کہتا ہے کہ اے مومن صحیح مانو میں اطاعت کرو فرمان مرداری کرو تاکہ میں تم کو اپنا جیسا بناؤں گا اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مومن اگر اپنے آپ کو پیچانے اور صحیح تابداری کرے تو یہ امام کی ایک کوپی ہو سکتا ہے جب امام کی ایک کوپی ہو سکتا ہے تو اس کی امکانیت اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ اس کا لنک ہے جس کے بر میں نے ابھی ٹی وی سٹیشن کی مثال دی تھی کہ آپ کے گھروں میں جو ٹی وی سٹ ہے اس میں سٹیشن سے لہر آتی ہے ویو آتی ہے کوئی شکل آتی ہے کوئی آواز آتی ہے کوئی فلم آتی ہے اور حالانکہ آپ کو نظر آتی ہے گھر میں اور وہ دراصل سٹیشن پر یا یوں کہا جائے کہ سٹیشن سے لے کر آپ کے اس سٹ تک رسی ہے اور رسی کی مثال لنک ہے آپ آف کریں گے تو یہ آف ہو جائے گا آپ کا سٹ لیکن سٹیشن پر وہ موجود ہو سکتا ہے اس کو آپ گھر بیٹھے بیٹھے آف نہیں کر سکتے ہیں تو جب مومن دنیا سے گزر جائے گا اپنی آپ کو رہا تھا کہ روح دنیا میں آئی ہے اس کا لنک اپنی جگہ پر خائم ہے اور اس کا وننس ہے خدا کی وعدت کے ساتھ اور یہ بڑی گنجائش ہے اس لئے خدا نے فرمایا کہ تم میری اطاعت کرو تاکہ میں آپ تجھ کو اپنا جیسا بناؤں گا اور اگر یہ مومن خدا جیسا ہو سکتا ہے تو ہر لحاظ سے ہر بات سے ہر اعتبار سے ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہ وہ خدا الگ ہو یہ خدا الگ ہو اور دو خدا ہوں اور یہ اس کمزور ہو اور نایا ہو ابھی پیدا ہوا ہو اس طرح سے نہیں ہے یہ ایک راز ہے کہ خدا وند چاہتا ہے اس لئے فرماتا ہے کہ تم میری طاعت کرو تاکہ میں وہ راز تم پر عاشقار کروں گا کہ کس طرح تو اور میں ایک ہے میں عاشقار کروں گا میں تم کو سمجھاؤں گا میں تم کو سکھاؤں گا کس طرح تیری اور میری وننس ہے اور ہمیشہ سے قدیم ہے میں تم کو علم کے ذریعے سے معرفت کے ذریعے سے سمجھاؤں گا اس کی شرط یہ ہے کہ تم جیسا کی میں چاہتا ہوں اطاعت کرو یہ خدا کا فرمان تو اجزان یہ ہے علم کی ایک مثال علم مومن کے لئے بہت ضروری ہے اس مذہب علم کی بہت ضرورت ہے کیوں فائدہ یہاں پر ہے شناخت کا فائدہ یہاں پر ہے کوئی اور شخص علم اصل کرے یا نہ کرے جب تک وہ امام کو نہیں پہچانتا ہے تو اس علم سے کیا فائدہ ہوگا لیکن یہاں پر بالکل امکانیت ہے فائدہ ہے اور امام چاہتا ہے کہ اس کا مومن جو ہے آپ اس سے قریب ہو جائے فرمان باداری کریں اور یہ بہت بڑی بات ہے